عمالِ ظاہر آقاب باطنہ کے اوپر اثر آتا ہے جو آدمی بیت ہے معمولات کرتا ہے نماز پڑھتا ہے مراقبے کی پاوندی کرتا ہے اپنے دل کے اوپر ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ ان کو محسوس بھی نہیں کرتا حتیٰ کہ حدیث سے بھی اس کی دلیل لے لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے صفحے سیدھی فرماتے تو بالکل تیر کی طرح یہاں سے تیر چلائیں ایک سائٹ سے تو دوسری سائٹ سے سف سے نکل جائے اتنا ہے خیال فرماتے تھے صحابہ کی صفوں کو نماز میں ٹھیک فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ دیکھو تمہاری صفیں اگر ٹیڑی ہو گئیں تو دلوں کو ٹلہ ٹیڑا کر دیں گے تو ظاہر کا اثر باطن پر ہوا کیا نہیں ہوا ظاہر میں تو صف ٹیڑی ہو رہی ہے لیکن ناقا خبر دے رہے ہیں کہ دل ٹیڑے ہو جائیں گے تو اس لیے فتنے کے اس دور میں کہہ دیتے ہیں جی ظاہری گناہ کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے باطن ڈھیک ہونا چاہیے دیں تو بھئی انسان کو اگر ہم غور کریں تو میں اور آپ اپنے ظاہری معاملات میں بھی اپنے دنیاوی معاملات میں بھی ظاہر پر ضرور نظر رکھتے ہیں مثال کے طور پر بیگم صاحبہ نے آپ کو کہا رات کو جناب کیلہ لے کر آئیے گا بچہ ہے اس کو کیلہ کیلانا ہے آپ فروٹ کی دگان پر جائیں اور اس کا جو ظاہری لباس ہے نا کیلے کا وہ ٹھیک نہ ہو اس کا چھلکہ ٹھیک نہ ہو آپ دیکھیں اسے کہ یا کوئی اور ہے کہ نہیں جناب یہ بہترین ہے اندر سے بہت ہی اچھا ہے اس کا باطن بہت ہی پیارا ہے اب کیا کہیں گے نہیں تیرے کہنے کی بات نہیں دیکھنے کے دل نہیں کر رہا جب باہر سے اچھا نہیں تو اندر سے کیسے اچھا ہوگا چھوڑ کے چلے جائیں گے اسی طرح کسی نوجوان کا رشتہ جائے یہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو کہتے ہیں باطن ٹھیک ہونا چاہیے کسی کا رشتہ جائے لڑکی کو دیکھنے کے لیے بڑی خوبصورت ہر چیز ٹھیک ہو گئی پتہ یہ لگا اس کا کان کٹا ہوا ہے لیکن سماک بالکل ٹھیک ہے کان کا مقصد کیا ہے کہ بات کو پہچان لے کس کی آواز ہے چھوٹے کی بڑے کی محبت میں غصے میں کہ لہجے کو پہچان لے آواز کو پہچان لے سمجھ لے بات تو کان کا باطن تو یہی ہوا نا اگر کسی کا کان ہو اور اگر اس کے اندر سنوائی نہ ہو تو بہرہ کہلائے گا تو لڑکی کی ماں یہ بتا ہے کہ بیٹا کان تو کٹا ہوا ہے ظاہری لیکن اس کان کا جو اصل مقصد ہے باطن وہ ٹھیک ہے کون شادی کرے گا اس سے کہ نہیں ہمیں ظاہر کو بھی دیکھنا ہے کان کٹی نہیں لے کر آئیں گے پر کٹی لے آئیں گے وہ الک بات ہے پر کٹی لے آئیں گے پر اپنے کٹوائیں گے اسی طرح ایک بزرک فرماتے تھے شاہ عبرال الحق رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دیکھو ظاہر کا اثر ہوتا ہے بعض زفعہ ظاہری چیزوں سے انسان کی جان بچ جائے کرتی ہے کسی چیز کی جان بچ جاتی ہے کبوتر کی مثال دیتے ہیں سادہ زمانہ تھا سادہ مثال دیکھو بھئی کبوتر کے ظاہری لپ پر اگر کار دیے جائیں تو کیا ہوگا ایک بیمار بلی کا بچہ بھی اس پر حملہ کرنے کی سوچ سکتا ہے اس کو مار سکتا ہے لیکن اگر اس کے ظاہری پر کٹے ہوئے نہ ہو پورے ہو تو اب بلی کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت آنا ہے اور کس وقت نہیں آنا اب ظاہر میں تو کیا ہے فقط پر کٹے ہیں جان تو محفوظ ہے لیکن یہ پر ککڑ جانا اس کے باطن کو ختم کر سکتا ہے اس کی موت کا ذریعہ بند سکتا ہے تو بالکل اسی طرح اگر ہمارا ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مطابق ہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں کام آ سکتا ہے اور خدا نہ خاصتہ ہمارا ظاہر آقا کے طریقے کا مطابق نہ ہوا تو قیامت کے دن ہمارے لئے پریشانی کا ذریعہ بن سکتا ہے